الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہو و رسولہ اما بعد اہل سنت و جماعت کے تعلق سے اس بات کا تذکرہ ہم کئی دروس سے کر رہے ہیں کہ اللہ کا ان پر خاص فضل و کرم ہے کہ وہ تمام علمی اور عملی ابواب میں وسطیت اور اعتدال پر قائم ہیں حق اور خیر پر قائم ہیں ہر طرح کے انحراف اور کجروی سے محفوظ ہیں اس میں سے ایک باب نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعلق ہے اس سلسلے میں بھی دو منحرک گروپ ہیں ایک غلو کر گئے اور ایک نے جفا سے کام لیا تفسیر اور کوتاہی سے کام لیا شیعہ نے اس میں غلو سے کام لیا اور خوارج نے جفا سے کام لیا شیعہ کا معاملہ واضح ہے رافضہ بھی ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آلِ بیعت کے سلسلے میں غلو کرتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ معصوم ہیں غیب جانتے ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں بلکہ جو غالی قسم کے رافضی ہوتے ہیں وہ ان کی علوہیت تک کا دعویٰ کرتے ہیں اور جہاں تک خوارج کا معاملہ ہے تو وہ جفا اور تقصیر سے کام لیتے ہیں ظلم کا روئیہ اپناتے ہیں تکفیر کرتے ہیں معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں اور جو بھی ان کی راہ پر نہ ہو ان سب کی تکفیر کرتے ہیں تو خوارج یہ تکفیر کرنے والا گروہ ہے روافض جس طرح سے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حق میں بیشتر صحابہ کے حق میں ان کا روئیہ جفا کا ہے ظلم و زیادتی کا ہے گالی اور دشنام کا ہے وہ انہیں کافر کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ابو وقر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی کفر کر گئے تھے وہ بھی کافر ہو گئے تھے بعض چند صحابہ اور آلِ بیعت کو چھوڑ کر سب کی تکفیر کرتے ہیں صرف آلِ بیعت کا استثناء کرتے ہیں اور چند صحابہ کا استثناء کرتے ہیں اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ آلِ بیعت کے ولی ہے اسی طرح سے ان کی جفاؤں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں اہلِ ایمان کی ماں کو گالی دیتے ہیں اس امت کے افضل ترین لوگ سب سے بہتر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں جن میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سب سے بلند مقام رکھتے ہیں انہیں بھی کھلن کھلہ ان کے خلاف بھی زبان درازی کرتے ہیں دشنام ترازی کرتے ہیں کبھی کبھار اہلِ سنت کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہوئے کبھی رضی اللہ عنہم بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ دراصل تقیہ کی بنیاد پر کیونکہ ان کا دین یہ ہے کہ اہلِ سنت سے اس بات کو چھپاؤ اور کچھ اور ظاہر کرو اسی کو وہ تقیہ کہتے ہیں امام نتیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو خوب وضاحت سے مجمول فتاوہ میں لکھا ہے کہ رافضہ یہ ابو بکر و عمر و عثمان اور عام مہاجرین اور انسار اور جو ان کی راہ پر چلیں بہتر طریقے سے اللہ ان سب سے راضی ہو رافضہ ان سب کو کافر کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اکثریت جو پہلے گزر گئی اور جو بعد میں آئی سب کو یہ کافر کہتے ہیں اسی لیے یہ عام مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرتے ہیں یہ دین اور اہل دین کے لیے سخت نقصان دے ہیں اور یہ اسلامی شریعت سے خوارج سے بھی زیادہ باہر ہیں یہ اس امت میں سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں اور اسی لیے یہ تقیہ کا استعمال کرتے ہیں جو کی منافقین اور یہودیوں کی علامت ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ یہود و نصارہ سے تعاون کرتے ہیں یہود و نصارہ کی مدد کرتے ہیں تو یہ شیعہ اور خوارج یہ دونوں گروپ منحرف ہیں اللہ نے اہل سنت کو ہدایت عطا فرمائی کہ وہ اس معاملے میں بھی وسطیت پر قائم ہیں اعتدال پر قائم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابے کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کی دعا کرتے ہیں اور ان کا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور صحابے کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا تھا اور صحابہ کے درمیان جو آپسی اختلافات ہوئے ہیں اس سلسلے میں اہل سنت خاموش رہتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ صحابے کرام نے اس معاملے میں اجتحاد سے کام لیا ہے اور اس پر بھی انہیں عجر و ثواب ملے گا جو راہ راست پر تھا اسے دوہرہ ثواب ہوگا اور جس سے غلطی ہو گئی اس کو ایک ثواب ملے گا اور اہل سنت کا یہ ماننا ہے کہ ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے پھر علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیعت سے آپ کے خاندان والوں سے بھی اہل سنت محبت کرتے ہیں اور اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو دوہرہ حق ہے ایک حق اسلام کا اور ایک حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اور آپ کے رشتے دار ہونے کا تو دو دو حق ہے اس لیے ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے رضی اللہ عنہ کی دعا کرتے ہیں تو یہ اہل سنت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی خصوصیت ہے ان کو امتیاز عطا ہوا ہے کہ وہ تمام معاملات میں حق اور راستی پر قائم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت میں سے بنائے اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا وسلم موسیقا